عمر کبھی ایک بہت برائیٹ فیوچر ہو سکتا تھا عمر بھی ایک بہت اچھی لائف گزار سکتے تھے لیکن عمر نے اس کو چوز کیا انہوں نے چوز کیا کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس نے چوز کیا کہ وہ ظالموں کے خلاف ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سوال کرے گا اور یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ عمر کو بچپن سے سوال کرنے کی عادت جب وہ بہت چھوٹا تھا جب سے وہ ہر چیز میں سوال کرتا تھا کہ ہمیشہ اس کا سیٹسفیکٹری جواب دوں عمر ہمیشہ سے بچپن سے بھی میں کہوں ایک ماہ ہونے کی حیثیت سے بہت ہی پولائٹ بہت کائن بچہ تھا ہمیشہ سے رہا ابھی بھی اس کا مزاج ایسا ہی ہے لیکن اپنے اصولوں پر وہ بہت فرم ہیں اس کے میں وہ کسی طرح کوئی کمپرومائز نہیں کرنا وہ کائن ہے لیکن اپنے اصولوں کے معاملے میں نہیں ہیں تو وہ سمجھئے کہ بچپن سے جو ہونے والے حالات تھے حالانکہ عمر بہت برائٹ سٹوڈن تھا اپنے سکول میں بھی اور اس کے بعد بھی بڑی ایڈیوکیشن میں وہ بہت ہمیشہ سے اچھا اچھا سکور کیا لیکن اس وقت سے ہونے والے حالات کا اس نے بہت زیادہ سرحبول کیا بچپن میں ہی بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ اور پھر بڑے ہونے جب گریجویشن میں تھا تو بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر جس نے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کے لئے ٹرننگ پوائنٹ تھا اور عمر مسلسل جو وہاں کی پولیسمن تھے ان سے ہی ایک ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مجھے اگلی سے ملنے دیا جائے جیسے کہ ہمیشہ وہاں پر ایک طریقہ ہے ملایا جاتا ہے عمر نے وہ چھوٹی چھوٹی جالیوں میں سے اپنی انگلی نکالی اور میں نے اس کی انگلی کو ٹچ کیا اور پولیس والا ہس کر بولا ہو گئی ملاقات یہ کافی ہے سب سے پہلے میں یہاں آئے تمام لوگوں کا عمر کی اگ جہتی میں جمع ہونے کے لئے تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہوں آج عمر کو گرفتار ہوئے پورے دو سال ہو گئے ہیں اور وہ دو سال پہلے کا دن میری آنکھوں میں بار بار گھوم رہا ہے سب سے یہ دو سال ہمارے لیے اور عمر اور جو سلاحوں کے پیچھے ہیں ان کے لیے جس طرح گزرا ہے وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے تصور کریں اور میں بار بار عمر سے پوچھتی بھی ہوں جب بھی میری ویٹلی ان سے بات ہوتی ہے تو میں وہاں کی اندر کی حالات کے بارے میں برابر ان سے پوچھتی ہوں ان کا ایک چھوٹا سا سیل ہے بلکل مختصر سا جس میں وہ رہتے ہیں اور ذرا تصور کیجئے کہ جس کے سامنے تالہ لگاوا ہو اور چابی کسی اور کے پاس ہو تو ہم خود تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا کلاسٹروفوبک فیل ہوتا ہوگا کتنی شروع میں کیا اور ابھی بھی کیا کس طرح کی گھبرات ہوتی ہوگی لیکن عمر جو ہے وہ پوری حمد کے ساتھ ان ساری مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں جتنے لیگل آسپیکٹ ہیں جو ان کے خلاف ہے فائی آر ہے جو چارجز ہیں وہ ہم ابھی سن بھی چکے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہیں لیکن جب میری بات ان سے ہوتی ہے تو جو پرسنلی میں جو ہے جو میری سگفتگو ہے میں چاہ رہی تھی کہ وہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں میں اکثر ویشتر ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا کھایا حالانکہ عمر کے دوست سبھی جانتے ہیں کہ عمر کو کھانے پینے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ جیل کا جو کھانا ہے اس سے دل دکھتا ہے یہ سن کر کہ انہوں نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا کچھ مہینے پہلے کوٹ میں ہیرنگ تھی اور میں عمر سے ملاقات کیلئے گئی تھی اور حضب مامول میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ کچھ کھا کر آئے تھے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمر بہت آسانی سے کوئی چیز کھانا نہیں پسند کرتے جلدی مطلب نہیں تو کہنے لگے کہ نہیں میں جانے کے بعد کھا لوں گا اور اس دن کی حالت ایسی تھی کہ ان کو جیل سے جس گاڑی میں لایا جاتا ہے ٹرک یا وین اب سے دو مہینے پہلے اور زیادہ شدت کی گرمی تھی اور ان کو یہ کہہ کر اس میں سے اتارا نہیں گیا تھا کہ نیچے جہاں رکھا جاتا ہے عدالت میں وہاں جگہ نہیں ہے اور اسی میں کئی گھنٹے اسی کے انتر رکھا گیا تھا وہ ایسا موسم تھا کہ گاڑی میں بیٹھتی یہ فیل ہو رہا ہے کہ ابھی ایسی کام ہی نہیں کر رہا اس وقت وہ پورا لوہے کا سمجھئے جال جس میں جو گاڑی ہمیں اس سے پہلے ہمیشہ دیکھا کرتی تھی پولیس کی وین مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جو پیچھے کا دروازہ ہے اس میں داخل ہونے کے بعد بھی ایک اور دروازہ ہے اور اس کے اندر بھی پارٹیشنز ہیں جن کو لک کر کے الگ الگ ان کو سیپریٹ کر کے رکھا جاتا ہے اس ایک چھوٹی سی لوہے کے جال میں جو تپتیوی دھوپ میں وہ گاڑی کھڑی ہے ہم تصور کر سکتے ہیں کیا اور عمر مسلسل جہاں وہاں کی پولیسمن تھے ان سے ایک ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مجھے اپنی سے ملنے دیا جائے جیسا کہ ہمیشہ وہاں پر ایک طریقہ ہے ملایا جاتا ہے عمر نے وہ چھوٹی چھوٹی جالیوں میں سے اپنی انگلی نکالی اور میں نے اس کی انگلی کو ٹچ کیا اور پولیس والا ہس کر بولا ہو گئی ملاقات ہوں یہ کافی ہے لیکن بہرحال یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جیل میں جس طرح کے دشواریاں تکلیفیں ہو سکتی ہیں سردیوں میں اس نے ایک مرتبہ حالانکہ وہ اپنی تکلیف نہیں شیئر کرتا ہے وہ جب بھی بات ہوتی ہے فیملی میں بھی اور اس کے دوست بھی اس بات کے گواہ ہیں وہ ایک بڑی سمائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ پریشان نہ ہوں لیکن کبھی کبھی کوئی بات بات کرنے میں ہم اس سے کبھی نکلواتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے سردیوں میں اس نے ایک بار بتایا تھا کہ اس سیل میں اوپر ایک روشندان ہے جس میں سے بڑی تیز تھنڈی ہوا آتی ہے اور سامنے سے جو سلاخین ظاہر ہیں کہ دروازہ نہیں ہے ہم سوچیں کہ سردیوں کی دلی کی سردیوں میں ذرا سبھی دروازہ کھلتا ہے تو کتنی ٹھائی محسوس ہوتی ہے اسی طرح گرمی کا بھی حال ہے برسات کے دنوں میں ایک بار مجھے عمر نے بتایا کہ میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے میڈک تھا اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے سینے پہ بھی ایک میڈک بیٹھا تھا کیونکہ باہر کھاس اکھ جاتی ہے اور بہت سارے ایسی ہوتے ہیں وہ سب سل میں آ جاتے ہیں تو بہرحال بہت ساری مشکلات ہیں بہت ساری تکلیفیں ہیں لیکن اس کے باوجود بہت ہی خوبصورتی سے عمر نے ان کو فیس کیا ہے بہت ہی ہمت کے ساتھ ان کو وہ فیس کر رہے ہیں عمر ہمیشہ سے بچپن سے بھی میں کہوں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بہت ہی polite بہت kind بچہ تھا ہمیشہ سے رہا ابھی بھی اس کا مزاج ویسا ہی ہے لیکن اپنے اصولوں پر وہ بہت firm ہیں اس کے میں وہ کسی طرح کوئی compromise نہیں کرنا وہ kind ہے لیکن اپنے اصولوں کے معاملے میں نہیں ہیں تو وہ سمجھئے کہ بچپن سے جو ہونے والے حالات تھے حالانکہ عمر بہت bright student تھا اپنے سکول میں بھی اور اس کے بعد بھی بڑی ملاب education میں وہ بہت ہمیشہ سے اچھا اچھا score کیا لیکن اس وقت سے ہونے والے حالات کا اس نے بہت زیادہ حصر قبول کیا بچپن میں ہی بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ اور پھر بڑے ہونے جب graduation میں تھا تو battle house encounter جس نے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کے لیے turning point تھا اس سے پہلے وہ بھی اور لڑکوں کی طرح بہت شوقین بھی تھا branded کپڑے پہننے کا شوق تھا اور cricket کا بہت شوق تھا لیکن اب ہم family دوست سب جانتے ہیں کہ عمر بہت ہی simple life گزارنے والے ہیں انہیں ان تمام چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہے اور انہوں نے جو ہے اس وقت سے سمجھئے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا میں بتانا چاہتی ہوں کہ عمر کے اپنے پورے اور جتنے cousins ہیں وہ سب بہت اچھا کر رہے ہیں اس معنوں میں کہ وہ اچھی پوسٹ ہیں کوئی کینیڈا ہے کوئی یو ایس کوئی گلف کنٹریز میں ہے اور عمر کا بھی ایک بہت bright future ہو سکتا تھا عمر بھی ایک بہت اچھی life گزار سکتے تھے لیکن عمر نے اس کو چوز کیا انہوں نے چوز کیا کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس نے چوز کیا کہ وہ ظالموں کے خلاف ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سوال کرے گا اور یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ عمر کو بچپن سے سوال کرنے کی عادت تھی جب وہ بہت چھوٹا تھا جب سے وہ ہر چیز میں سوال کرتا تھا اور میں نے پوری کوشش کی کہ ہمیشہ اس کا سیٹس فیکٹری سوال کرنا شروع کیا اس نے ظالموں سے سوال کرنا شروع کیا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا یہی اس کا جرم ثابت ہو گیا یہی جرم بن گیا کہ آج وہ سلاکھوں کے پیچھے ہے لیکن مجھے ہرگز کوئی افسوس نہیں ہے میں بہت فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ ایک قوز کے لیے ہے وہ سوسائیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس لیے ہیں اس حکومت میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں میں جس طرح سے ناکام ہوئی ہے جس جو سلوگنز کے ساتھ وہ آئی تھی ناکام ہوئی ہے اس کے بعد اس نے جو اس حکومت میں برقرار رہنے کے لیے جو رویہ اختیار کیا ہے پولرائیزیشن کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اور جس طرح سے اس نے باٹنے کی کوشش کیا جس طرح اس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف اواز اٹھانے والوں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے گھر گرا دیے جاتے ہیں لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ہمتوں کو توڑ سکیں تاکہ وہ حکومت کے سامنے اور وہ دوسری جینریشن اور وہ لوگ جو ان سے انسپائر ہو رہے ہیں وہ بھی ڈر جائیں صرف وہ ہی نہیں بلکہ ان سے انسپائر ہونے والے لوگ بھی ڈر جائیں کہ اگر ہم نے یہ آواز اٹھائی اگر ہم نے حکومت کے خلاف کچھ بولا تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا تو میں اس وقت یہاں موجود لوگوں سے بھی اور اس پلیٹ فارم سے ہندوستان کے ہر نوجوان سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے دل سے ڈر کو نکال دیں وہ اپنے دل سے جس دن اس خوف کو نکال دیں گے اس دن ان کے اندر وہ ہمت پیدا ہوگی کہ وہ ظلم ظالموں کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے اور مجھے پورے امید ہے کہ جس دن ہمارے اندر یہ ہمت آ جائے گی تو ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی اور وہ خوبصورت صبح ضرور آئے گی میں تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تمام پولٹیکل پریزنرز کو نہ صرف یہ کہ بیل دی جائے بلکہ ان پر سے ان کیسز کو ختم کیا جائے میں انہیں کیا پیش کروں سوائے اس کے کہ میں عمر اور اس کے ان تمام وہ لوگوں کو کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا چاہتی شکریہ 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 شکریہ